مصطفیٰ کی مثال حال ہے دنیا دار دار غلامی جہاں ملے جائے گی مدینے کے تاجدار غلامی جنجد کے لے جائے گی بے شک حق ہے ایک شیر پردان جی کی طرف سے پیش کرتا ہوں کہ عزت نہیں بقار کے رتبہ نہیں ملا مجھ کو در رسول سنگھ کیا کیا نہیں ملا بہت اچھا شیر ہے اور عقیدت کا شیر ہے سمات فرمائیں کہ دیدارِ مصطفیٰ سے شکم سیر ہو گیا دیدارِ مصطفیٰ سے شکم سیر ہو گیا کوئی نبی کے شہر میں بھوکا نہیں کیا بات ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت جشن عید میلاد النبی سرزمینِ کبرہ کشنبور نعرِ تقبیر عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت کوئی نبی کے شہر میں بھوکا نہیں ملا اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ شریف اور مکہ شریف کی حاضی ساتھ بتا فرمائیں آمین یا رب العالمین اب آقا کیامت ہوئی ہے اور میرے آقا بے مثال ہے کتنے بے مثال کیسے بے مثال آؤ دس دس آئے سنو کتنے دس 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 ایک 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 خصوصیت سن کر آپ کو محبت سے گمبت خضرہ دو اور مکینِ گمبت خضرہ کو تصور میں رکھے کہنا ہے شبحان پہلی خصوصیت میرے پیارے آقا کے جس میں اثر کا سایا زمین پر ظاہر نہیں ہوتا تھا میرے نبی جب اس تینجہ شریف فرماتے تو زمین پر فضلہ شریف ظاہر نہیں ہوتا تھا بلکہ فوراں زمین اپنے اندر چھپا لیتی تھی دو لم یحتلی مقتو میرے پیارے آقا مکی آقا مدنی آقا عربی آقا نور على نور ہمارے حضور کبھی محتلی منا ہوئے محتلی منا ہوئے یوں سمجھئے آپ کیا برات میں سو جاتے صبح میں غسل فرض ہو جاتا غسل فرض ہو جاتا سونے کے بعد خواب میں غفلت ہوئی ناپاک ہو گئے میرے آقا کبھی محتلی منا ہوئے چوتی سنو ولیدہ مختونہ میرے پیارے آقا اس کائنات میں خط نہ شدہ پیدا ہوئے سبحان اللہ اور جب آقا کی بلاتت ہوئی مابینے بھی حاضریں غور کریں حضرت عبد المطلیب کہتے ہیں مجھے خوشی ہوئی میں بھاگتا ہوں بایا اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے آیا مدی مکہ کی کلیوں میں منادی میدہ کر رہا تھا کہ عبد المطلیب کے پوتے کی درکھ کسی کا پوتا نہیں محمد عربی عبد المطلیب کا پوتا پیدا ہوتے ہی معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے اور رب اپنی امتی دعا کیا ہے عبد المطلیب کا پوتا پہ بھی سال ہے حضرت عبد المطلیب کہتے ہیں کہ میں آیا خوشی سے اپنے پوتے کی زیارت کے لیے آیا جب قود میں محمد عربی آئے فَتَبَسَّ مَزَاحِكَا محمد مشکور آنے لگ شیر دیکھو یوں مسکر آئے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں مسکر آئے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں مسکر آئے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب قشا ہوئے کے گلیس سی سفا نہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ شیر کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا پورے مہینے کے لیے آسودہ کرنے والا شیر پیش کرتا ہوں کہ حسن جمن کو اپنی بہاروں پہ نہ نزید تھا حسن جمن کو اپنی بہاروں پہ نہ نزید تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تلیف فرما دے ہیں کہ میں محمد یاربی کو گود گود کرتا جو چاہوں گا تباہ پہ کعبہ کے لیے چلا تباہ پہ کعبہ کے لیے چلا آباس آف آریہ تک سکتا پہنچ رہی آباس تباہ پہ کعبہ کے لیے چلا فرما دے ہیں تیز تیز تیزموں سے میں جا رہا تھا ایک مقام پہ میں نے روح کر دیکھا تو میری حیرت انتہانہ رہی میں محمد یاربی کو لے کر کعبہ کی طرف چاہ رہا تھا اور کعبہ اپنی جگہ چھوڑ کر محمد یاربی کی طرف آ رہا تھا اور کعبہ کے دروں کی بار سے آواز آ رہی تھی اے شہن شہم زینہ السلام و السلام جب نبی پیدا ہوئے موہ کے بل بل گر پڑے جھوم کر کرنا تکا بابا السلام و السلام کومینوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آنکھا پر درو ہے فرشنس کا وزیدہ السلام و السلام میں وسلم ہوں جب جب کادری مرنے کے بعد میرا لقشہ کہے گا السلام و السلام بھالا پورا نہ ہو گیا پربنوں کو ہی ہے عمر کافی گزر گئی پر جوش وہی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں آتا پانچمی سنیئے میرے نبی کے جسمی آتر پر کبھی مگی نہیں بیٹھتی تھی اب چھٹی سنیئے ینظر من خلق ہی کما ینظر من امام ہی میرے آقا پیچھے کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے کتنی ہوئی 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 ساتھیں سنیئے لمیت سا اب قطع میرے پیارے آقا کو کبھی جمائی نہیں آئی سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھ ساتھ آٹھ بھی سنیئے تنام اعید ہو بلا یا نام قلب ہو میرے آقا جب سوچے تھے آنکھیں سوچتی تھی لیکن دل پہ بیتار رہتا تھا کتنی ہوئی آٹھ نبی سنیئے لم یا حرید دا پتن را کی بالا یا قطع میرے آقا جی جانور پہ بیٹھ جاتے تھے وہ جانور پھر کبھی کبھی دکتا نہیں تھا دس بھی سنیئے دس بھی سنیئے اذا کانا جل سب ایڈا جاؤ من کا تفا فا ہو آلہ من میرے آقا جب کسی سی میرے بیٹھ جاتے تھے ہزاروں کی میں ملو یا لانوں کی میں ملو دیکھنے والے جب میں مل کو دیکھتے تو سب سے اونچے ہمارے نبی ہی نظر آتے تھے سب سے بلد میرے نبی ہی نظر آتے تھے سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جی سے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سارے اونچوں میں اچھا سمجھئے جی سے ہے اونچے سے اچھا ہمارا نبی نار دیتا ہے دینے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرے آقا بمی ساتھ ان کی حدیث ایک حدیث شریف سنیے میرے آقا پہ بھی سالیں حدیث شریف سنانا میری پہچان ہے لیکن ربی رکھ سنان نہیں پایا سنیے حدیث شریف مشکا شریف بابن فلم و جزاد صفحہ نمبر پنسو پندرہ ستر تیرہ چودہ پندرہ سولہ انبی زرنی الغفاری قال قلتو یا رسول اللہ کیف علمتا انکا نبی قال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم آتانی ملکانی و آنا بے بازی بتہائی مکہ فَوَقَعْ اَهَدُهُمَا إِلَى الْأَرْضِ وَالآخَرُ بَيْنَ السَّمَاعِ وَالْأَرْضِ فَقَالَ اَهَدُهُمَا لِسْسَاحِبِهِ اَهُوَا ہُوَا قَالَ النَّاب قال زِنْهُ بِي رَجُلٍ فَوَزِنْتُ بِهِ فَوَزَنْتُهُ سُمَّا قَال زِنْهُ بِي اَشْرَتٍ فَوَزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَهُتُهُمْ سمہ قال زینہ بیم عطن فوزن تبیہم فراجہتو ہم کہ انی انزرو علیہی ینتسرون علیہ من خفت المیزان فقال آہد مال ساحبہی لو بسنتہو بے امتہی لراجہہا او کما قال سید المرسلی سبحان اللہ میرے آقا لا جواب ان کی ہر عطا لا جواب حضرت ابو ذر غفاری بلکل یہ پیغام ساتھ میں لے جائیں اور پیغام جہاں جہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ اس شاق رسول کا ایمان تازہ ہو عشق رسول میں اضافہ ہوگا ہمہ تنگوش ہو کر سن لیجئے عدب کے ساتھ سن لیجئے بہت عدب سے سنیں ماں بہنیں بھی سنائیں ہیں چونکہ ان کو بھی پیارے نبی سے محبت ہے یہ سب کنیزان فاطمہ زہرہ ہیں کنیزان فاطمہ ہیں ارے وہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جس قدر مردوں نے کوشش کی محنت کی اور جان مال کی قربانی دی اسی طرح سے عورتوں نے بھی قربانی دی ان کا بھی حصہ ارے جنگ اہود میں اہود میں شیطان نے یہ افوا پھیلا دی کہ مازاللہ مصطفیٰ شہید ہو گئے مازاللہ مصطفیٰ شہید ہو گئے صحابہ کرام کی ہی مدپسٹ ہو گئی کچھ صحابہ کرام رونے لگے کہ مصطفیٰ نہ رہے تو نظام اسلام کیسے چلے گا کچھ صحابہ کرام یہ کہتے ہوئے مشرقین کے درمیان پہنچ کر تلوار چلاتے ہیں شہید ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ جب مصطفیٰ نہ رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے اسی بیٹھے خاتون روتی بھی آئی لوگوں سے پوچھ رہی ہیں لوگوں تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے میرے نبی کی ظالم ہے کسی نے مجھے بتایا ہے کہ میرے نبی شہید ہو گئے کیا یہ بات صحیح ہے بتاؤ سامنے سے ایک شخص نے کہا خاتون یہ جنگ میں تیرا بیٹا شہید ہو گیا خاتون کہنے لگی میں اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں میں اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں میرے نبی کی ظالم ہے اور آگے چلی میرے آقا کہاں ہے میرے آقا کی ظالم ہے کسی نے کہا خاتون یہ جنگ میں تیرا باپ شہید ہو گیا کہنے لگی میں باپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں میں اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں میرے نبی کی ظالم ہے اور آگے چلی مصطفیٰ کہاں ہے مالک کائنات کہاں ہے بائی سے تخلق کائنات کہاں ہے کسی نے کہا خاتون یہ جنگ میں تیرا شوہر شہید ہو گیا کہنے لگی میں شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں اپنے آقا کے بارے میں پوچھ رہی ہوں میرے نبی کس حال میں ہیں تب تک کہ اس عورت کی نظر مصطفیٰ جان رحمت پہ پڑ گئی بھاگتی بھی آئی قدموں میں گر کر بولی یا رسول اللہ بیٹا شہید ہو گیا کوئی بات نہیں یا رسول اللہ باپ شہید ہو گیا کوئی بات نہیں یا رسول اللہ شوہر شہید ہو گئے کوئی بات نہیں آپ زندہ ہے تو کائنات زندہ ہے آپ کی زندگی سے کائنات کی زندگی ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جان ہے ہے تو جہان جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نفس جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ماں بہنوں کو بھی پیارے نبی سے محبت ہم سب تو پیارے نبی سے محبت توجہ چاہوں گا بالکل تیار ہیں نا اب طبیعت لگ رہی ہے اب تو میں خود کو تیار کر رہا تھا اب تک میں خود کو تیار کر رہا تھا اب میں ہاں حرارت آئی ہے اب آپ کا امتحان ہے امتحان تقریر میری بہت لمبی نہیں ہوگی اور بہت لمبی نہیں ہوگی تو بہت چھوٹی بھی نہیں ہوگی رہا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ تو میرے آقا پہ مثال اس زمن میں صحابی کا تیدا پیش کرتا ہوں کس کا صحابی کا اور فرشتوں کا حضرت ابو زرگفاری میرے آقا کے صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے پیارے نبی سے پوچھا توجہ ہے ایک ایک جملے کو توجہ سے سنیے انہوں نے پیارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیسے جان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں سوال کتنا انوکھا ہے انمول آپ نے کیسے جان لیا سرکار وآقا فرماتے آتانی ملکانی وآنا بھی باضی بطہائی مکہ فرماتے آقا میں مکہ شریف کے باز پتری لے لقے میں تھا آسمان سے دو فرشتے آئے ایک فرشتہ زمین پر آ گیا دوسرا فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو گیا تو ایک فرشتے نے مجھے دیکھا اور دوسرے فرشتے سے مقاتب ہو کر کہا کیا شمس دوہا یہی ہیں بدرد دو جا یہی ہیں نور الحدہ یہی ہیں خیر الرسول یہی ہیں خیر البشر یہی ہیں ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا کیا جان آلمین یہی ہیں مراد المشتقین یہی ہیں انیس الغریبین یہی ہیں سراج سالکین یہی ہیں شمس الارفین یہی ہیں شفی الحدron یہی ہیں رحمت اللہ الاعمین یہی ہیں خاتم النبیین یہی ہیں امام النبیین یہی ہیں کیا دانائے سبول ختم الرسول مولا اکول یہی ہیں کیا پائی سے تقلیق کائنات مالک جنت یہی ہیں کیا شافے محشر یہی ہیں کیا محمد الرسول اللہ یہی ہیں تو دوسرے فرشتے نے کہا ہا ہا سید الفوسہ یہی ہیں آہاں فرما روائے کونین جبجل حسن و الحسن یہی ہے محبوب رب المشرقان یہی ہے تو اب دیکھیں غور کیجئے گا حدیث شریف کا ترجمہ پیش کرتا ہوں فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ زینہو بی رچولین زینہو ناپو وزن کرو ایک آدمی کے ساتھ یعنی ترازو کے ایک پلے میں محمد عربی کو رکھو اور دوسرے پلے میں ان کی امت کے ایک فرد کو رکھو اور وزن کر کے دیکھو بھاری کون ہوتا ہے آقا فرماتے ایک آدمی کے ساتھ مجھے وزن کیا گیا تو میں اس پہ بھاری ہو گیا سبحان اللہ زینہو بی عشارتن یہ ایک آدمی پہ بھاری ہو گئے تو ایک پلے میں دس لوگوں کو رکھو اور دوسرے پلے میں ان کو اکیلا رکھو اور وزن کر کے دیکھو پائمائش کر کے دیکھو بھاری کون ہوتا ہے آقا فرماتے جب دس لوگوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں دس لوگوں پر بھی بھاری ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ پرشتے نے کہا یہ دس لوگوں پر بھاری ہو گئے تو ترازو کے پلے میں ایک سو لوگوں کو رکھو اور محمد عربی کو تنہا ایک پلے میں رکھو اور وزن کر کے دیکھو کہ کون سا پلہ بھاری ہوتا ہے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک سو لوگوں پر بھی میں بھاری ہو گیا بولو آواز بھاری آواز بھاری کرو آواز بھاری کرو زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پرشتے نے کہا زنو بھی الف ترازو کے پلے میں ایک ہزار لوگوں کو رکھو اور دوسرے پلے میں محمد عربی خاتم الانبیاء کو تنہا رکھو آقا فرماتے ایک ہزار لوگوں کے ساتھ جب وزن کیا گیا تو میں ایک ہزار پر بھی بھاری ہو گیا سبحان اللہ آقا فرماتے کہ انی انظروا الیہم ینتظرون علیہ یا من قفت المیزان سبحان اللہ فرماتے میرے آقا کہ جس پلے میں میں تھا وہ پلہ زمین سے لگا رہ گیا اور جس پلے میں ایک ہزار لوگ تھے وہ پلہ اتنا اوپر ہو گیا ہلکہ ہو گیا کہ لوگ میرے اوپر گرنے لگے سبحان اللہ تو فرشتے نے کہا دوسرے فرشتے سے لَو وزن تَحُ بِعُمَّتِ ہِ لَرَجَهَا یہ ایک ہزار لوگ مصطفیٰ کے مقابلے میں کیا معنی اور حیثیت رکھتے ہیں اگر پوری امت کے ساتھ بھی مصطفیٰ کو وزن کرو گے تو تنہا محمد سب پہ بھاری نظر آئیں گے ان کے پرابر تم مل کر بھی نہیں ہو سکتے ان کی طرح کوئی نہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ وہ تو بے مثال ہے ان کو طرح کوئی نہیں ماں بہنیں حاضی رہے ہیں حضرت حلیمہ سعادیہ کون ہے ان سے پوچھئے حضرت حلیمہ سعادیہ میرے نبی کی رضائی ماں کون میرے نبی کی معلومات میں اضافہ کیجئے حضرت حلیمہ کون میرے نبی کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعادیہ نے مصطفیٰ کو اپنا دودھ پیلایا کہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ سبحان اللہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تُو محمد کی دائی حلیمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی جانے گی والا ہوں بہت جلدی جانے والا ہوں توجہ کیجئے گا حضرت حلیمہ سعادیہ کے پاس ان کے قبیلے کی عورتیں آگا گئیں اور عورتوں نے کہا حلیمہ کیوں جلاتی ہو پوری پوری رات چراغ اتنی تیز روشنی کہ آنگن سے روشنی نکل کر پورے قبیلے کے لئے کافی ہو جاتی ہے اوہ حلیمہ مجھلایا کرو پوری پوری رات چراغ تُو غریب ہے غریب ہے اتنا سارا تیل کہاں سے آئے گا اتنی تیز روشنی ہوتی ہے کہ پورا قبیلہ جگمک 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 کرتا ہے حضرت حلیمہ نے کہا رب کعبہ کی قسم جب سے محمد عربی میرے گھر میں تشریف لائے ہیں میں چراغ جلاتی ہی نہیں عورتوں نے پوچھا یہ روشنی کان سے آتی ہے حضرت حلیمہ نے فرمایا چراغ کی روشنی نہیں ہوتی پیارے محمد کے چہرے کی روشنی ہوتی ہے سبحان اللہ سبح طیبہ میں ہوئی پتہ ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھردے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا چاند چھک جاتا جدھت انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کاف کے سوہاں دہن یا عبرو آنکے عین ساتھ کافہ یا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کھرانا نور کا یہ جو مہر و محبے ہیں اتنا آقاتا نور کا بھی ایک تیرے نام کی ہے اس تیارہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا وہ مبارک تم کو زنورین چھوڑا نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عزب زکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہی نسایہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا سبحان اللہ ماشاء اللہ نوجوانوں نے محنت کی ہے نو نام سے تو میں واقف نہیں نہیں پوری بستی نے مل کر محنت کی ہے اور بہت قلوس کے ساتھ دیچسپی کے ساتھ اچھی نیت ہے ان لوگوں کی کہ انہوں نے مصطفیٰ کی آمد میں خوشی کا اظہار کیا آمد کی خوشی میں خوشی کا اظہار کیا اور ہر قوم ہر قوم خوشی مناتی ہے کب 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 ان دنوں خوشی مناتی ہے جن دنوں اس قوم کو کوئی نعمت ملتی ہے ارے بھئی آپ کی بستی کا کسی نوجوان نے نام روشن کیا تو پوری بستی خوش ہوگی تب خوش ہو کر تقسیم کریں گے مٹھائی کسی نے شیرپور میں کامیابی حاصل کی شیرپور کے لوگ خوشی کا اظہار کیا کیونکہ نام روشن ہوا کسی نعمت کے حصول پر خوشی کا مظاہرہ یہ فطرت فطرت میں شامل یوں ہی اگر کسی اس شہر میں کسی ڈسٹیک میں کسی نے اپنے ڈسٹیک کا نام روشن کیا یا کسی تکلیف سے اس شہر کو نجات ملی تو پورا شہر خوش ہوگا پورا ڈسٹیک خوش ہوگا اگر کسی ملکوں کو ان نعمت ملی کامیابی ملی تو اس ڈیٹ میں جب جب وہ ڈیٹ آئے گی پورا ملک خوشی کا مظاہرہ کرے گا اب جیسے پندرہ اگست انیس سو سیتالیس میں ہندوستان آزاد ہوا پندرہ اگست انیس سو سیتالیس انگریزوں کے قبضے سے ہندوستان کو رہائی ملی انگریزوں کے چنگل سے ہندوستان آزاد ہوا ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہندووں نے بھی حصہ لیا مسلمانوں نے بھی حصہ لیا جتنی قومیں رہتی ہیں ہر قوم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انگریزوں کو مار مار کر بھگایا گیا پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو ہندوستان آزاد ہوا پندرہ اغسط سے پہلے ہندوستان غلام بن گیا تھا غلام اب پندرہ اغسط کو جب آزادی ملی تو آزادی کی شکل میں ہندوستان کو ایک نعمت ملی تو ہر سال جب جب پندرہ اغسط کی تاریخ آتی ہے دھنڈے لہرائے جاتے ہیں بولو لہرائے جاتے ہیں نہیں لہرائے جاتے ہیں خوشی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے نئے کپڑے میں لوگ پلبوس ہو کر جلوس میں شامل ہوتے ہیں لالکلے کی پراجی سے ایک عظیم پیغام دیا جاتا ہے یہ سیتالیس انیس سو سیتالیس کے بعد اب تک دو ہزار انیس تک ہر سال پندرہ اغسط کو جشن منایا جاتا ہے اب توجہ چاہوں گا جب پندرہ اغسط کو انگریزوں سے ہندوستان کو آزادی ملی تو ہندوستان کے سارے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو بارہ ربیع الاول کو پوری کائنات کو ظلموں پر بریت سے آزادی ملی اور مصطفیٰ جانے رحمت کی آمد ہوئی تو جب جب ربیع الاول پل کا مہینہ آتا ہے پارہ تاریخ میں ہم جلوس بھی نکالتے ہیں میٹھائی پی سیسے 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 سے سیسے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی تو میں شروع ہو رہا ہوں ماشاء اللہ میرے آقا کی جوامد ہوئی مدینہ شریف تو مدینہ شریف کی بچیاں اپنی چھتوں پہ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کر کہتی تھی تلال بدرو علینا منخنیات الودائی وجب الشکرو علینا مادا علی اللہ ہداعی او چھوٹی چھوٹی بچیاں مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے اشارہ کر کے چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی تھی کہ ہم ہیں لڑکیاں نجار کے آلی گھرانے کی یہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ ہم ہیں لڑکیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لالے کے تشریف لانے سبحان اللہ سبحان اللہ خوشی ہے آمنہ کے لالے کے تشریف لانے کی تو آقا آئے کی شان سے آئے پیارے نبی نے اپنی زبانی اپنی زبانی جو اپنا مکہ بارے کھوٹی بسیارایو کوشش کر کے لئے